موسیقی دیش میں ابھی ہاتھ رس گینگ ریپ ماملے کو لے کر گصہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ بیتے چوپس گھنٹے میں دیش کے الگ الگ حصتوں سے کئی ماملے سامنے آ گئے ہیں یوپی سے لے کر راجستان اور مدھے پردیش سے سامنے آئی گینگ ریپ کی گھٹنائیں اتنی بھائیوہ ہیں کہ ہر کسی کی روح کام جائے ہاتھ رس میں ایک ماسوم کے ساتھ جس طرح کی درندگی کی گئی اس کے بعد دیش میں آکروش ہے اور آروپیوں کو سجا دلانے کی مانگ کی جا رہی ہے اس بیچ اب انی راجیوں سے جو نئی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں ان ماملوں پر بھی نظر ڈالے ہاتھ رس کی گھٹنہ کے بعد یوپی کے بلرامپور سے چوکانے والا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک دلیت چھوٹرہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا گینگ ریپ کے بعد یوپی کی موت ہو گئی اور پھر ترند ہی اس کا دہ سنسکار بھی کر دیا گیا اس ماملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے جب 22 سال کی یوپی گھر نہیں لوٹی تو گھر والوں کو چنتا ہوئی چھانبین شروع کی گئی تو کچھ ہی دیر بعد رکشے پر خراب حالت میں وہ گھر واپس آئی لیکن جب تک اسپتال لے کر پہنچتے اس نے دم توڑ دیا موسیقی بھرٹی کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی موسیقی موسیقی بھر مطلب بار کینٹر کڑا تو مطلب چیپ میں اس کے بعد میں وہ کینٹر کی سائید اس نے میرے ساتھ جوا کامو بھی کر دیا تو جان سمالنے بھی دنکیلی تھی تو دنکیلی افتی اس نے اب جم میں چیپ میک لیا تو اس نے میرے گئے کپڑا بھی کنس اس نے دنکیلی مات klis کیا دنکیلی ہے کیا دنکیلی ہے کللا تھا تھی پیزاو ڈال کے تیرے مل پر جلا دون اور دو نہیں موسیقی نمبر تاسری واسطہ اور انسپیکٹر کا کور موقع پہ گئے چھانگ بین کی جو پیڑیتا ہے اس کا میڈیکل پریقشن کرائے جا رہا ہے اب یوک درج کر لیا گیا ہے اب یوک تھی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں اور سیگری اس کی گرفتاری سنشت کر لیا جائے اتر پردیش کے آجمگڑ میں درندگی کی ساری حدے پار ہو گئیں یہاں ایک یوک نے آٹھ سال کی ماسوم کے ساتھ گھنونی حرکت تھی آروپی یوک کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ماملے کو پوری طرح سے جانچا جا رہا ہے آروپ ہے کہ جب ماسوم محلے میں کھیل رہی تھی تو یوک بہلا فصلہ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے ساتھ تشکرن کیا جب بچی نے اس گھٹنا کے بارے میں گھر والوں کو بتایا تو ویواد تھڑا ہو گیا ہم اپنے ساتھ لڑکی کھوڑنے کے لیے آئے کو جا ساتھ لڑکی کھوڑنے کے لیے آئے ہمیں لڑکی کھلے گے اس نو بازے راتی کے لگن لے کے بعد گئے سانتو کھلو اور کھے کوبیندہ جوگی اب ہن تک لڑکی پتا چلل کو نائنی اور جندر تو اٹھا اب تو پیشا کہے لیے تو پر حملہ بھی کینا ہے ہم کے مارنا لگن پیٹنا لگن ہم کے ناچن پکڑ پاؤنی ہاں کونوں سے سبھگنے لوگ لے کے کچھ گلوروں سے اب کھا چاہاں بھپنوں ہم اپنے لڑکی کچھ آتے شاید کھوڑک لیا اور لڑکی کسام نہیں کر سانتو گئے لڑکا ہاں کھاں بھرہ سانتو پہنے شنوائی نہ مالکہ کے ساتھ دورا چاہ مونے کی کھٹنا سوچنا پرات ہوئی تھی اس پر تتکال مقدمہ پنجی کرت کیا لیا مدیپردیش کے خرگون میں خیت پر رکھوالی کرنے کے لیے گئی نبالک یووٹی کے ساتھ تین لوگوں نے گینگریپ کیا آروپیوں نے پیڑتا کے بھائی کو ڈنڈے سے مار کر غائل کیا اور پھر یووٹی کے ساتھ درندگی کی ابھی اس ماملے میں تینوں آروپی فرار ہیں پولیس نے ابھی کیس ترج کر لیا ہے یہ ماملہ خرگون کے جھرنیا تھانا شہتر کے ماروگڑھ گاؤں کا ہے یووٹی کی عمر صرف سولہ سال ہے رازتھان کے سوائی مادھوپور میں ایک نبالک لڑکی کے ساتھ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی ہے ستانیے پولیس نے اس ماملے میں اب تک چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن ابھی بھی پورے ماملے کی جات چاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے کیس میں کچھ ستانیے نتاؤں کا بھی نام ہے رازتھان کے ہی بارہ میں دو یوٹیوں نے دو یوکوں پر ریپ کرنے کا آروپ لگایا ہے لڑکیوں کی اور سے آروپ لگایا گیا ہے کہ جھانسہ دے کر یوک انہیں الگ الگ شہروں میں لے گئے اور ریپ کرتے رہے پولیس نے اس ماملے میں کیس درج کیا ہے لیکن پولیس کی کہانی کچھ اور بیان کر رہی ہے اس ماملے میں پولیس نے ایک آروپی کو تھانے سے جانے دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے دیئے گئے بیان میں یوٹیوں نے سہمتی کے ساتھ یوکوں کے ساتھ جانے کی بات قبولی تھی رازتھان کے ہی اجمیر میں ایک مہلا کے ساتھ کچھ دوستوں نے گینگ ریپ کیا ہے جس کے بعد گرامینوں میں کافی روش ہے یہ گھٹنا اجمیر کے رام گنچ کی ہے جہاں پیڑیتا نے آروپ لگایا ہے کہ ایک یوک اسے ٹھیت میں لے گیا جہاں دوستوں کے ساتھ مل کر ریپ کیا گیا جب پیڑیتا گھر لاؤٹی تو اس نے کیس درج کر آیا پولیس نے اس ماملے میں ایک جات شروع کی ہے اب جہرہ آنکڑوں کے ذریعے نظر ڈالیے کہ یوپی میں مہلایں کتنی سرکشت ہیں یوپی میں مہلایں کتنی سرکشت 2018 میں اترپردیش میں بلہ کار کے 4322 ماملے درج کیے گئے تھے مہلاوں کے خلاف اپراد کے اسی سال 69,445 ماملے درج ہوئے انسی آر بی کے مطابق یوپی میں ہر دو گھنٹے میں بلاتکار کا ایک ماملہ درج ہوتا ہے 2017 میں یہ ماملے 7% ادھیک رہے تھے تب کل 56,011 اپراد درج کیے گئے تھے یوپی پولیس کا اپراد کم ہونے کا دعویٰ بھلے ہی پردیش کی جنتہ اپرادھوں سے پریشان ہو لیکن بکول یوپی پولیس لوٹ ریپ ہتھیا اور ڈکیتی جیسے اپرادھوں میں 99% کی کمی آئی ہے یوپی پولیس کے مطابق 2019 کے پہلے 6 مہینوں میں یوپی میں 19,761 اپرادھک ماملے سامنے آئے تھے ان ماملوں میں ریپ کے 1224 اور شاریرک شوشن کے 4883 ماملے تھے چھڑچھار کے 293 اور گھرےلو ہنسا کے 6991 ہتھیا کے 1888 اور اپران کے 5282 ماملے تھے انٹی رومیو سکوائٹ کتنا کارگر یوگی سرکار بننے کے بعد یوپی میں چھڑچھار روکنے کے لیے انٹی رومیو سکوائٹ بنایا گیا تھا ایک سال تک گلی محلے مول بازار اور کالیج سکول کے باہر یا سکوائٹ شہدوں پر نظر رکھتا رہا مارچ 2018 تک انٹی رومیو سکوائٹ نے 26 36 سے زیادہ لوگوں کی چیکنگ کی تھی 22 مارچ 2017 سے 15 مارچ 2020 تک یوپی کے 10 جون میں کاروائی ہوئی کل 89 42 124 لوگوں کی چیکنگ کی گئی انٹی رومیو سکوائٹ کے تحت 10 883 لوگوں کی گرفتاری ہوئی 33 34 852 لوگوں کو چتاؤنی دی گئی یوپی میں ریپ چھیڑ چھاڑ کے حالیہ بڑے ماملے 20 جولائی گازاباد میں ایک پترکار وکرم جوشی کو بدما بیٹی کے سامنے گولی مار دی وکرم نے بھانجی کے ساتھ ہوئی چھیڑ چھاڑ کی شکایت پولیس سے کی تھی 10 اگست گورکپور میں 17 سال کی چھاترہ نے چھیڑ خانی سے تنگ آ کر خود کو آگ لگا لی بی آرڈ میڈکل کولیز میں اس کی موت ہو گئی تھی 10 اگست گریٹر نایڈا کی رہنے والی سودکشا کی سڑک ہاتھ میں موت پتا کا آروب چھیڑ چھاڑ چلتے ہوا ایکسیڈنٹ 14 اگست لکھ سال کی بچی کی ریپ کی باد ہتیا شو گن نے کے خیت سے برا مد ہوا فیرو جا باد فروری 2020 ریپ کے روپی نے پیڑتا کے پتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی پولیس کی پھر لا پر وحی تین پولیس کرمی نیلمبی بیورو ریپورٹ پارلیامنٹری بیزنس